ہائی گائز تو یار تم لوگ مجھ سے یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کا رمضان کیسا جا رہا ہے تو آج نا میرے نا افتار میں بہت ہی کم وقت بچیا تھا تو میں نے سوچا کہ ایسا کیا جھٹ پٹ بن سکتا ہے جو بہت ہی ٹیسٹی لگے اور پکھنے میں بھی بہت کیوٹ لگے تو نا اگ سبح کی نا سیری کی روٹیاں بچی تھی تو what I did میں نے نا اس میں نا پیزا سوس لگایا انڈز پہ اور اندر رکھی موزیلیلا چیز ٹکس اور نا یوں کیوٹ طریقے سے نا دونوں سائٹ سے ان کو رول کرا نا وہ چھوٹی سی کیوٹ سی بوٹ ٹائپ سی بن گئی تھی پھر پتہ ہے مجھے لگ رہا تھا کھل جائے گا تو میں نے نا سائٹ چے توتپک اس پہ ڈال کے اس کو بند سا کر دیا اور اسی سائٹ میں نا میں نے چھوٹا سا چیز ٹلائس رکھا کیوٹ سا لگ رہا کہ اتنا کیوٹ لگ رہا ہے لگ رہا ہے تو اس کے لئے ہارٹ بناو اور ایک آلیو بھی رک دیا تو یار اس سے نا مجھے یاد آ رہا تھا کہ کیسے جم چھوٹے ہوتے تھے نا تو بچپن میں پیزا بغیرہ تو نہیں تھا یہ ہوتا تھا کہ ماما نا روٹی کی نا ڈیفرن ڈیفرن شیپ س کاٹ کے ہمیں اس پر جیم لگا کے دے دی تھی یا پھر چھوٹا سا مکی ماؤس شیپ کارٹون کاٹ دی تھی یا سمائلی کاٹ دی تھی اس پر چوکلیٹ لگا دی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا آج میں ایسا کچھ کر لیا تو میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بیک کیا لیکن تم لوگ نے آرام 5 منٹس کے لیے اس کو تھوڑی دیر رکھ دینا بیک ہونے اور پھر جب میں نے اس کو نکالا لگ بھی بہت اچھا رہا تھا اور جب میں نے اس کو سکویز کی تو ایسے اوزا اور رو کی چیز بہر آئی اور گھر اس کو چیز پول تو چیک کرو کتنا اچھا ہے یہ مزے کہ ہمارے روٹی پیزا رول جو ہے نا ریڈی ہیں اور گھر میں بھی افتار میں سب کو بہت پسند رہے لائک ماما نے تو ہنڈرڈ آور اف ہنڈر دے دیا تم لوگ بتاؤ ویڈیو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب ٹیک ہے ٹیڈی بیر